اسلام علیکم ٹو آل آف یو کاشیف ریٹ کی جانب سے آپ کے ساتھ بڑی بریکنگ نیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں فیانلی طور پر آپ کے کے پی کے اور آپ کے جو ہے وہ سندھ کے گورنمنٹ اور پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے لیے ایڈمیشن اوپن ہو گئے ہیں آپ سامنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس سے بھی بڑی جو بریکنگ نیوز ہے وہی ہاں پر یہ ہے کہ پنجاب کی طرح آپ کا کے پی کے اور آپ کا سندھ کے جتنے بھی پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں وہاں پر بھی سی آئی پی یعنی کہ سنٹرل انڈیکشن پولیسی جو ہے وہ ایمپلیمنٹ ہونے جا رہی ہے یہاں کے پی کے والے سے آپ کی ایم یو اور سندھ کے والے سے جو ہے وہ آپ ڈاو میڈیکل یونیورسٹی کی جو ہے وہ افیشل ایڈویٹائزمنٹ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر کنٹرل ایڈیکشن ٹو لازٹ یر اب کوئی بھی پرائیویٹ میڈیکل کالج جو ہے بلکل پنجاب کی طرح جو ہے وہ سندھ اور کے پی کے میں بھی جو ہے وہ اپنا ایڈمیشن خود نہیں کر سکیں گے بلکہ وہاں پر جو ایڈمیٹنگ یونیورسٹی ہیں ڈاو میڈیکل یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور آپ کی خیبر میڈیکل یونیورسٹی وہ تمام کی تمام ایڈمیشن جو ہے وہ کنڈکٹ کرے گی اس کی تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اب آپ نے یہاں پر کیسے اپلائے کرنا ہوگا کون کونسے کالجز ہوں گے اس کے بعد جو ہے آپ کا ایڈمیشن میرٹ وغیرہ کس طرح سے بنے گا اور وہ تمام کی تمام سیڈینٹ جو لو ایڈگریگیٹ والے ہیں پرٹیکللی پنجاب کے کنٹیکس میں بھی تھوڑا سا بات کر لیں گے کہ پنجاب میں جو ہے وہ سنٹرل انڈیکشن پولیسی کا نیکس کیا ہونے جا رہے ہیں پنجاب کے جو سنٹرل انڈیکشن پولیسی ایمپلیمنٹ ہونی کی وجہ سے سن میں موپ کر کے جا رہے تھے وہاں پر ان کے پاس کافی ساری اپشن تھے میریٹ لوہ تھا لیکن چونکہ وہ ڈونیشن وغیرہ پی کر کے اسامہ وہاں پر اڈمیشن سیکیور کر رہے تھے پنجاب کے پاس کونس اپشن ہے سب کچھ ڈسکاس کرتے ہیں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے کاشیف ریٹس پہ نہ ہے تو کاشیف ریٹس کو سبسکرائب کر لیں یہاں پر بیل آئیکن پر کلک کر نوٹفکیشن آل کر لیں ویڈیو کو لاؤت میں لائک کریں میں سٹوڈنٹ کے فیڈبیک ایک چھوٹا سا کلیپ آپ سے شیئر کرتا ہوں اس کے بعد نیکس یہ تمام چیزیں ڈسکاس کرتے ہیں اس وقت ہم لاہوری ارپورٹ پر مجود ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ عباس صاحب ہیں آج ان کے بیٹی کی فلائر تھی وہ اپنی بوٹنگ وغیرہ کے لئے جا چکے ہیں تو اس سارے پروسس کے حوالے سے ان کا فیڈبیک دیکھتے ہیں سر اسلام علیکم سر ہم نے اللہ پاک ان کو زندگی دے سرکاش صاحب ہیں ہمارے ساتھ انہوں نے اتنا اچھا تعاون کیا ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کوئی اتنا کوئی بڑا بھائی بات تو وہ بھی اتنا نہ کرتا ہمیں کسی قسم کے کوئی پرابلم نہیں ہوئی جہاں پر کوئی بھی بات ہوئی انہوں نے میں گائیڈ کیا اور ہمارے ساتھ اتنا اچھا تعاون کیا میں ہاری بندے کو اڈوائز کروں گا اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے یا ایسا مصول ہے اپنے بچے کو بہر بھیجنا ہے تو سرکاش صاحب سے رابطہ کریں میری نظر میں ان سے اچھا کوئی بندہ اور نہیں ہے بات آنلی فر فیمیل پوٹر نمبر آپ سیٹ کے در یہاں پر ہم بات کریں تو یہ آپ کی تقریبین چودہ سو پچیس یعنی کہ فورٹین ہنڈر ٹوئنٹی فائی سیٹ ہیں وہ اویلیبال ہیں ایم بی بی ایس کے لیے اب بی بی ایس کے لیے اب بی بی ایس کے لیے وہ ہی ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ایم بی بی ایس کے لیے ففٹی فائی پرسنٹ مارک یعنی کہ وان ٹین یہ اپنے جو ہے سیند ایم بی کیڈ کے لیے بھی سیم ہونا تو اس کو در آپ جائے کیئر فولی سن لیں اور بی ایس کے حوالے سے جو ہے ففٹی پرسنٹ یعنی کہ ہنڈرڈ مارک آؤٹ اف ٹو ہنڈرڈ آپ کو ریکوائیڈ ہوں گے باکستان سے یہاں پر سیڈینٹ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے پاس نومی سیل ہونا ماسک ہے لیکن جو ہے وہ کے پی کے سیڈینٹ کو یہاں پر جو ہے وہ پریورٹی دی جائے گی باکستان سے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ نے ہر کالج کو انڈویجلی اپلائی نہیں کرنا اس طرح کہ آپ پہلے ہر کالج کو سیپریٹلی اپلائی کر رہے تھے وہ والا پروسس اب ختم ہو گیا آپ نے جسٹ اور جسٹ کیمیو کے افیشل ویب سائٹ پر اپلائی کر رہا ہوں گا اپلائی کرنے کے بعد میرے لسٹیں وغیرہ لگیں گی وہاں پر سٹیپس وغیرہ دیئے گئے ہیں آپ سمپلی ویڈیو کو سٹاپ کر کے ان کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کی میرے لسٹیں وغیرہ کب سے ڈسپلی ہوں گی ایڈمیشن چھول وغیرہ کب سے کلاسز کب سے دیکھیں میں شہرٹی سندھ کے واضح سے بات کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے پنجاب کے واضح سے اگر آپ کو ان شارٹ بتاؤں تو دیکھیں پنجاب نے ابھی تک سنٹرل انڈیکشن پریسی ایس ایس ایمپلیمنٹ ہے بشمار بچوں کے میسٹرز آتے ہیں ولکہ رات کو بھی آئی ہوئے تھے کہ آپ نے کافی ہفتوں سے بچوں کو لگتا ہے کہ مہینوں سے کوئی اپ ڈیٹ شیئر نہیں چیز میرا انصر وہاں پر بڑا سمپل سا تھا کہ دیکھیں ایک سیچویشن فریز ہو چکی ہے وہاں پر کوئی اپ ڈیٹ نہیں آ رہی نہ تو کوٹ کیانے سے کوئی آرڈ آ رہا ہے نہ جو ایو ایچ ایس ایس اپنی جگہ ہے لیکن ابھی تک جو ایکٹرل میں سیچویشن ہے وہاں پر اے سیچویشن ہے آپ کی سنٹرل انڈیکشن فریسی پنجاب کے والے سے بھی اے سیچ ایمپلیمنٹ ہونے جا رہی ہے وہاں پر کسی قسم کو کوئی چین نہیں آیا کوئی کوٹ آرڈر نہیں آیا جو لوگ بھی ایسا کہہ رہے ہیں سمپلی وہ جو ہے آپ کو ٹرائپ کر رہے ہیں اس طرح کی کوئی بھی اپ ڈیٹ کوئی بھی لیوز نہیں ہے باقی آپ اپنی سینسز خود یوز کر سکتے ہیں اس حوالے سے میں ایک سیپریٹ ویڈیو بنا کے کچھ اور چیز ہیں کچھ اور فیکٹر آپ کے ساتھ ایکسپلین کر لیتا ہوں لیکن وہ چیز آپ نے خود دیسائیڈ کرنی ہے تو جب وہاں پر ایک اپڈیٹ آئے گی تو ہم شیئر کر دیں گے مسئلہ یہ ہے کہ پہلے صرف پنجاب کی حد تک تھی اب جب KPK اور سن میں بھی امپلیمنٹ ہو رہی ہے یہ پولیسی تو اس کا مطلب ہاں پر یہ ہے تو اس سیچویشن میں UHSS کا جو کیس ہے وہ فردر سٹرانگ ہو جائے گا وہ کہیں گے کہ KPK اور سن میں امپلیمنٹ ہو رہی ہے تو پھر پنجاب میں بھی ایسا جو ہے یہ پولیسی امپلیمنٹ رہنے چاہیے یہ پولیسی چینج نہیں ہوگی سب سے اتنا کہوں گے کہ خدارہ کالجز کو فیس وغیرہ یا کوئی بھی آپ جو بھی ایکسرا ماؤنٹ وغیرہ پی کرنا چاہتے ہیں وہ پی کرنے سے پہلے یہ یاد رکھے گا کہ اس کو ری فنڈ کروانا آپ کے لئے almost impossible ہوگا اب یہاں پر اگر سن کے پرائیویٹ کالجز کے بات کریں تو یہاں پر آل تبری بکائی ہمدارد اس کے بعد انڈا سسرا جنا میڈیکل انڈینڈل کالج کراچی اس کے بعد لیاقت نیشنل محمد میڈیکل کالج میر پرخواہ سرسید جسٹو جسٹو جسٹ فیمیلز کے لئے اس کے بعد سلمان روشن یونائٹیڈ این زیادین اس طرح بیڈیویس کے حوالے سے بھی یہاں پر لسٹ دی گئی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں باقی یہاں پر یہ اپلائنگ پروسس ہے وہ اپنے ڈاؤو کو اپلائے کرنا ہوگا سیکنڈ دیسمبر سے یہ پروسس سٹارٹ ہو رہا ہے پیفت جنویز دیکھ آپ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں باقی یہاں پر انسٹرکشن وغیرہ جو ہے آپ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں وہی بیسک لگیبلٹی کریریہ دا جو کہ ہم کے پی کے حوالے سے ڈسکس کر چکے ہیں دیکھیں اگر اینڈ پر میں تینوں کا کمپیریزن کر دوں تو سینڈ میں ابھی بھی آپ کے پاس بہت ساری اپرٹینوٹیز ہیں وہاں پر جو بھی مارے ریپیزنٹیٹیو لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں ان سے جب اس حوالے سے پوچھا گیا کہ جب سنٹرل نیکشن پولیسی ایمپلیمنٹ ہونے جا رہے ہیں تو کالترز کے لیے بھی کافی زیادہ تینشن ہوگی آپ کی نیکش پولیسی نیکش پیٹ کی کیا ہوگی اس حوالے سے جا فردر آپ کیا کریں گے دیکھیں ان کا بڑا سمپلس آنسر تھا اور میرے خیال میں اس سے پرفیکٹ آنسر نہیں ہے اور وہ آنسر یہاں پر یہ ہے پلیز آپ مائن نہ کی جائے گا میں کسی خاص پروونس کو ٹارگٹ نہیں کر رہا لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ جب آپ کا ایک بار ایمڈی کیٹ لیک ہو گیا اور اس کے بعد وہ ایمڈی کیٹ دوبارہ ریکنڈاک ہوا بڑے بڑے کلیم کیا گئے کہ یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا ایف آئے کو انوال کیا گئے سو آنسرے جائے وہاں پر سٹیپس جائے گئے وہ سارا کچھ ہونے کی بوجود جس دن پیپر تھا اس دن صبح 6 بجے اگین آپ کا پیپر جائے وہ لیک ہو گیا دیفرنٹ ویٹس آنسر پر جائے وہ آویلی بال تھا ساڑھے بارہ لاک سے لے کے پندرہ لاک تک آپ کو جس طرح کا جیسا پیپر چاہیے تھا مل سکتا ہے آپ ریزلٹ کے بھی سٹیٹسٹک سٹیک کر سکتے ہیں اتنے ہائیسٹ مارکس ابھی تک میرے خال میں سندھ کی ہسٹری میں نہیں آئیتی جتنے ابھی بچوں کے مارکس آئے ہیں جہاں پر آپ کا ایمڈیکیٹ ایک بار لیک ہونے پر ریکنڈاکٹر اور دوسری بار بھی وہاں پر پیپر لیک آؤٹ ہو جائے وہاں پر اس طرح کی سنٹرل انڈیکشن پولیسیز جو ہیں وہ کس طرح سے ایمپلیمنٹ ہو سکتے ہیں یا کس طرح سے ایفیکٹ کر سکتی ہیں اطلاق یہاں پر یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کے پاس سندھ میں پارٹیکلرلی کراچی میں جو ہیں وہ کافی سری اپرٹینوٹیز ہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ بڑا ایزلی جائے وہ اپنے ایڈمیشن وہاں پر سیکیور کر سکتے ہیں شاید آپ کا میرٹ پلو بھی ہے نوڈ آوٹ کارلز کی جانب سے ایکسٹرہ ڈیمانڈز ہوں گی دری بیت اس کو یہاں پر آپ نیسیسری ایوال کہیں گے ہماری مجبوری ہے باقی اپکمنگ ویڈیو میں نامز کی میرٹ کے والے سے ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں اور سنٹرل انڈیکشن پولیسی کا جو ہے وہ مزید ڈی این ای ٹیسٹ کرتے ہیں بہت سے چیزیں آپ کو شیئر کریں گے ویڈیو کو لازمی لائک کریں گا شاید ریٹ کو سبسکرائب کریں سینٹی بی ویری میٹ فر واشنگ